اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی کرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل نیو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج جب آپ کو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ جیسے کہ سٹوری اس کی بہت امیزنگ ہے بہت زیادہ ٹویس سے بھرپور اس کی سٹوری ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ساتھوں ماہیر کو پسند کرتا ہے اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے لیکن اظہار نہیں کر پا رہا جبکہ ان دونوں یعنی ماہیر اور ساتھ کے درمیان عریب آ چکا ہے عریب پسند کرنے لگ گیا ہے ماہیر کو اور اب بہت جد اس کو پرپوس بھی کرنے والا ہے عریب کہیں فنکشن میں گئی ہوتی ہے تو وہی پر عریب اپنے بات کر رہی ہوتی ہے ساتھ سے انہیں اپنی قضل سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ کیا تمہیں کبھی کسی سے پیار ہوا ہے کیا تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے ساتھ دل ہی دل میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہے لیکن اظہار نہیں کر پا رہا کیونکہ بہت زیادہ تھوڑا شائع ہے ساتھ جس کے بعد ماہیر یہی کہے گی کہ اچانک سے بس اچانک سے کسی سے پیار ہو جائے محبت ہو جائے کیا تمہیں اس طرح سے ہوا ہے تمہاری فیلنگز کیا اس طرح سے ہوئی ہیں اگر تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہوا تو پلیز مجھے بتاؤنا یہ بات سن کے ماہیر کی ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہے اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں مجھے ہوا ہے محبت مجھے ہوا ہے پیار تو وہی پر اچانک سے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اریب اپنی محبت کے اظہار کرنے والا ہے جبکہ ماہیر کی والدہ والدہ وہ یہی سوچتی ہیں کہ میری بیٹی شہزادی ہے اس کے لئے کوئی شہزادہ یہ آئے گا بہت زدہ اونچے خیالات ہیں جبکہ ساتھ پسند کرتا ہے ماہیر کو اسے شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ کزن بھی ہیں دونوں اپس میں لیکن دونوں کی محبت کے درمیان اریب آ جائے گا جس کے بعد اریب ایک فنکشن میں سب لوگوں کے سامنے ماہیر کو پروپوس کر دے گا رنگ پہنانے کے لئے ماہیر ایک دم شوق میں آ جائے گی وہ تو یہ سب کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یعنی وہ اریب کو پسند کرنے لگ گئی اس کو اسے محبت ہو گئی ہے پیاد ہو گیا ہے لیکن اچانک سے یہ سب کچھ ہو جائے گا وہ نہیں سوچ سکتی تھی اس بارے میں لیکن ماہیر ایک دم خاموش ہو جائے گی اس کو سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کرے اور یہ سب کچھ ساتھ کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے اس سے تو بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہا یعنی یہ ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا ماہیر اریب کی انگوٹھی ہے یعنی اس کے پروپوسر کو ایکسپٹ کر لے گی یا پھر اس کو ساتھ کی محبت کا پتہ چل جائے گا آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گیا تو پیس لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو ان سبسکرائب کرنا ہے بیل آکون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ